امید جوگی کو لے کر خبر آ رہے ہیں فرجوی ناکرکتہ کے معاملے میں جریل میں بند امید جوگی کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے انہیں لاج کے لیے اب بلاسپر کے سمس اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی امید جوگی کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی تھی جس کے بعد انہیں پینڈرہ کے سامودائک سواستکیندر میں بھرتی کر آیا گیا تھا جس کے بعد وہ پھر سے جیل لوٹ گئے تھے سمس شفٹ ہونے کے دوران ہمیں جوگی نے راجی سرکار پر گمبھیر آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ پرساشن ان کا سموچت علاج نہیں کر آ رہی ہے راجی سرکار چاہتی ہے کہ ان کی حراست میں ہی موت ہو چاہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری سرکار کی حکیم مرے ہیں سمائے پر اپچار نہیں کیا جا رہا ہے پولیس پرشاشن بھپیش بغیل کی اشارے پر جان بوچ کے چاہتا ہے ابھی تین لوگ پچھلے ایک مہنے میں سرکار کی حراست میں مرے ہیں یہ بھپیش بغیل چاہتے ہیں کہ میں وہ چوتھا آدمی بنو اسی لیے سمائے پر یہ ایمبولنس نیو پلک چرا پاتے ہیں سمائے پر پولیس بل نہیں دھیج پاتے ہیں ایمبولنس کے نام سے ان کو دو گھنٹے تک کے ہسپٹل میں بٹھا کے رکھا گیا تھا صرف ایمبولنس کے نام سے یہ کیا سیدھا ہے جب ڈاکٹر سیدھا ریفر کر دی ہے کہ یہاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا جہاں جانا چاہاں نیالا اگر بول دی ہے کہ جہاں علاج کرانا چاہتے ہیں علاج کرالے بول کے ہائی بی پی والے کو یہاں دو گھنٹے سے بٹھا کے رکھے ہیں یہ کیا سیدھا ہے کیا پرشاشن ہے یہاں دو گھنٹے بعد لید بہت موسکی سے ایمبولنس آیا ہے اور اس کے بعد بلاسپوری پر کریں پترکہ ٹیوی سے جڑے لائیو اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے فیس بک پیچ کو نائک کریں اور ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں